جالکی فطرت کا حامل شیطان بزرگ ہے امریکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِعَثْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَدُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَيَةِ وَتَوَاثَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاثَوْا بِالسَّبْرِ میں آئی ایس ہو کر اچھ ڈیویجن کو خراج تحسین بیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے قائد شہید اللہ و سیدار فسانی کے اس حکم کے مطابق آج جوم نقبہ کے موقع پر غاسب سہول قوت اسرائیل کے خلاف آباد احتجاج ملند کی تمام خواتین تمام نوجوان بزرگ علماء سب لائق تحسین ہیں کہ موسم کی شدت کے باوجود آپ نے دوبائش سے پر اس کلپ تک آ کر یہ بتا دیا کہ ہم کار سید سجاد ادا کر کے رہیں گے ہم کار زنبی ادا کریں گے امام حسین اور ان کے رفقہ کربلا میں شہید ہو گئے لیکن کارما رکا نہیں کار زنبی باقی رہا کار سید سجاد باقی رہا اور کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اور شام سے پھر مدینہ اور اس کے بعد آج تک کار سید سجاد بھی ادا ہو رہا ہے کار زنبی بھی ادا ہو رہا ہے ممائے میں نے سلام پیش کرتا ہوں ان کو جنہوں نے ہر ہر موقع پر ظلم کے خلاف آباز ملند کی اسرائیل کا ناپاک وجود جو انیس سو اور تالیس سے دنیا کے نقشے پر اُبرا یہ امریکہ اور برطانیہ نے حقیقت میں مسلمانوں کے سینے میں خجر گارہ آئے جو مسلسل رس رہا ہے اسرائیل افتدامے ایک چھوٹے سے چھوٹے سے زمینیں ٹکڑے پر بنایا گیا شاید بہت سے نادار لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بس یہودیوں کو اتنی چھوٹی سی جگہ چاہیے لیکن وہ بھول گئے تھے اہن آرے بالفورت سے پہلے جو مسلسل ان کے نظریات تھے کہ وہ صرف یہ کہ اپنا حقل شیطانی بنانا چاہتے ہیں بلکہ اپنی حکومت کا توصیح دیتے ہوئے بسر پر بھی ان کی حکمرانی ہوگی شام پر بھی فلسطین ہی نہیں بلکہ حجاز مقدس یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ تک اپنی حکومت کو توصیح دینا چاہتے ہیں لیکن سلام ہو ان فلسطینیوں پر جنہوں نے بے سرو سامانی کے باوجود جنہوں نے بظاہر ناتوانی کے باوجود کبھی بھی اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف گھٹنے نہیں تے کے بلکہ ہمیشہ کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے ان کے گھر گرائے گئے ہیں ان پر گولہ باری کی گئی ہے جہازوں سے بباری کی گئی ہے ان کی بستیہ بسمار ہوئی ہے ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں ان کی خواتین بیوہ ہوئی ہے نہ جانے کتنی نسلیں مازوری میں گزر گئی کتنے زخمی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہنچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں یا قربانی فلسطینیوں کی صرف اپنے وطن کے لیے نہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے اس لیے کہ سیہونی قوت اگر بڑی تو پھر وہ حجاز میں بھی قابل ہونا چاہتی آئے آج مسلمان یہ کہتے ہیں ہمیں قبلہ اول پر قبلہ اول پر نماز کی اجازت ہو اگر خدا نہ خاصتہ سیہونی منصوبہ کامیہ ہوا کل آپ یہ مطالبہ بھی کریں گے کہ ہمیں قبلہ دوم خانہ کھابہ جانے کی اجازت دی جائے دعا کرو وہ وقت نہ آئے وہ وقت نہ آئے اسرائیلی تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب آراد تک آگئے اور سرزمین حجاز سے اب کتنے دور رہ گئے ہیں آج ایک بار پھر جو بازی میں بھت پرست اور یہود کا کٹ جوڑ سرکار رسول اللہ اور اسلام کے خلاف ہوا تھا آج دو بارہ وہ یہودی اور بھت پرست کٹ جوڑ ہمیں عربوں میں نظر آ رہا ہے عرب علاقوں میں نظر آ رہا ہے یہ ریلیا یہ پروگرام کل بھی فلسطین فاؤنڈیشن نے پروگرام کیا اس بات کا اعلان ہے کہ پوری دنیا میں کم از کم کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سازیشوں کو سمٹھتے ہیں اور ان کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے یہ آواز چاہے بردہر خمیری کی صورت میں ہو یا باجودہ رہبر آیت اللہ خاملہی کی صورت میں ہو یہ آواز بلند ہوتی رہے گی اور اس آواز کے ذریعے ہم ہر اس ورد تک جو آج بھی اس مسئلے سے آگا نہیں یہ پیغام بہت جانا چاہتے ہیں کہ وقت ہے کہ اب بھی لوگ بیدان عمل میں آئے مجھ سے پہلے میری بیٹی اور میرے بھائی سامیر ابو بریم تفصیل سے بایان کر چکے ہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گا بس چند اشار اور آپ کی زحمت تمام ہم آج ہم آج بہت سکون سے ہے اس لیے کہ ہم یہاں پاکستان میں جی رہے ہیں یہاں ساز لے رہے ہیں ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے شاید کہ فلسطینی کی صورت حال سے دوچار ہے اور اسرائیل فقط فلسطینیوں کا یاروں کا دشمن نہیں صرف وہاں کے مسلمانوں کا دشمن نہیں آج بھارت کی قوت جو مسلسل پاکستان کے خلاف سرگر میں عمل ہے اس میں بہت بڑا کردار اسرائیل کا آئے بہت ساری ٹکنولوجی اسرائیل نے بھارت کو دی ہے اور بھارت کے عوائم جو پاکستان کے خلاف ہے اس سے تو سب آگا ہے کم از کم اتنا ہی سمجھے اور اسرائیل کے خلاف بھرپور آواز بلند کرے اور یقیناً یہ بات خوش آئند ہے کہ آج اسرائیل کی غاسب قوت اور امریکہ کے خلاف آواز دو چار بزن بلند نہیں ہو رہی بلکہ اس میں تزلسل آ گیا ہے تزلسل سے آواز بلند ہو رہی ہے یعب مرد آمد امریکہ اور نامذر اسرائیل کا یہ تاریخی دن جو بنایا جا رہا ہے اور اس وقت تک بنایا جاتا رہے گا جب تک کہ فلسلیوں کو ان کے حق نہیں مل جاتے جب تک کہ پوری دنیا کے لوگ امریکہ کے شکنجے سے آزد نہیں ہو جاتے لیکن اس کے لیے میرے پاکستانی بھائیوں آگے برنا ہوگا اراغ حسین کے چاہنے والوں آگے برنا ہوگا آئین کشمکج سہے دلیا کی ذیب و ذائن کل بھی جب یہودیوں سے بخاملہ ہوا تھا اس وقت کون آگے بر ہا تھا اہدرہ کر رہا رہا گے بر ہیتے خیبر کے کلے خیبر کے کلے کا دروانہ تو رہا تھا آئین کشمکج سہے دنیا کی ذیب و ذائن ہر ساس ایک بد رہو ہر گاب ایک ہونائن برتے رہو یو ہی پائے تسخیر بچ رکھیں سیرے میں بجلیا ہو زبانوں پہ یا حسین تم ہیدری ہو سینہ اجدر کو پھار دو اس خیبر جدید کا در بھی اکھار دو تاخیر کا یہ وقت نہیں ہے دل آورو آواز دے رہا ہے زمانہ برہے چلو ایسے میں بار پر ہے جوانی برہے چلو گرجو مثال رات گرج کر برس پڑو ہاں تلوار شمر اثر کے سینے میں گھوپ دو ہاں جھوک دو یزید کو دو زخم جھوک دو ضروری ہے ملد مدار ہو اور ہم آواز ہو کر امریکہ کی ظالم قوت اور اسرائیل کی بروریت کے خلاف آواز ملد کریں بہت شکریہ